السلام علیکم اٹھائیس ستمبر سے چار اکتوبر کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا کہاں بارشیں ہوں گے سمندری طفان کے اثرات کہاں تک رہیں گے مغربی سسٹم کب اثر انداز ہوگا کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس پر بات کریں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ہم سمندری طفان غلاب پر نظر ڈالتے ہیں تو اس وقت ابھی بھی بھارت کے مشرق میں خلیج بنگال میں موجود ہے اب اس کا سہل سمندر سے جو فاصلہ ہے وہ تقریباً ایک سو کلومیٹر رہ گیا ہے جو آنے والے چند گھنٹوں کے دوران امید ہے کہ آنے والے دو سے تین گھنٹوں کے دوران یہ بھارتی ریاست اڑیسہ یا آندرہ پردیش کے ساحل سے ٹکرا جائے گا اور ان علاقوں میں ابھی سے ہی موسلہ دار سے شدید بارشیں جاری ہیں اور تیز ہوایں چل رہی ہیں بعض علاقوں میں پچانوے سے ایک سو دس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ہوایں ریکارڈ کی گئی ہیں ہواوں کا پھیلاؤں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہواوں کا جو دائرہ ہے وہ اکثر علاقوں تک پھیلاؤں ہوا ہے اور ہمیں پاکستان کے مشرقی علاقوں تک بھی یہ پہنچ رہی ہیں اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران یہ مزید حرکت کرتا ہوا آگے کی طرف بڑھے گا اور اپنی شدت کھو کر دوبارہ سے امید ہے کہ یہ دیپ ڈیپریشن میں پہنچ جائے گا اس کے بعد یہ دیپریشن اس کے بعد ویل مارک لو پریشر کی حالت میں یہ بھارتی ریاست گجرات کے قریب پہنچے گا ستائیس ستمبر کی بات کریں تو پاکستان میں اکثر مقامات پر ستائیس ستمبر کو موسم خوشک رہنے کا امکان ہے چند ایک علاقوں میں بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں تھرپارکر کے کچھ علاقے شامل ہیں اور جنوب مشرقی بلوچستان کے جس میں لسبیلہ اور خوزدار کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بن سکتے ہیں اور بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے اگر باقی علاقوں کی بات کی جائے تو اکثر مقامات پر موسم خوشک رہے گا لیکن جو شمالی اور شمال مغربی خیبر پختون ہیں اسی طرح کشمیر کے جو جنوبی علاقے جات ہیں جس میں بھمبر، کوٹلی، مزفر آباد، سیری نگر، پلواما، راجوری، جمعوں، ادھمپور کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بادل بننے اور کہیں کہیں بارش کا امکان موجود ہے اسرہ شکرگر، ناروال، سیالکوٹ، جیلہم، راولپنڈی، اسلام آباد، مری ان علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بارش کے امکانات موجود ہیں مالم جببہ، ناران، کاغان، تورخم، نشہرہ، منگورہ ان علاقوں میں بھی چند مقامات پر بادل بن سکتے ہیں اور اگلے چوبیس گھنٹوں کے دوران بارش دیکھنے کو مل سکتے ہیں تاہم ان علاقوں میں یکم اکتوبر سے لے کر چار اکتوبر کے دوران بعض علاقوں میں ایک اچھی بارش، بعض علاقوں میں دو سے تین اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور امید ہے کہ جو پنجاب کے بلائی اور وسطی علاقوں کے ساتھ ساتھ شمال مشرقی علاقہ جاتے ہیں ان علاقوں میں بھی دو سے تین اچھی بارشیں دیکھنے کو مل جائیں گے اگلے چار دنوں کے دوران لیکن جو خیبر پختونخواہ کے علاقے میں بعض علاقوں میں ایک اچھی بارے اور بعض علاقوں میں دو اچھی بارشیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں جنوبی پنجاب میں بھی اٹھائیس کو بادل بننے کا امکان موجود ہے جس میں رحیم یار خان بہاول پور بہاول نگر ویہاڑی لودران ملتان مزفرگر دیلہ غازی خان راجنپور کے علاقے شامل ہیں لیکن بارش چند ایک مقامات پر ہوگی ہر علاقے میں بارش دیکھنے کو نہیں ملے گی بادل بن سکتے ہیں یہاں پر ہوایں بھی چل سکتی ہیں لیکن بارش اکا دکھا مقامات پر دیکھنے کو ملے گی یہی صورتحال اٹھائیس انتیس تیس سپتمبر یکم اور دو اکتوبر کو امید ہے کہ سندھ کے بھی اکثر علاقوں میں دیکھنے کو ملے گی بلائی سندھ اور مغربی سندھ ان علاقوں میں کافی کمزور امکانات ہیں کہ ان علاقوں میں موسلہ دار یا شدید بارشیں ہوں لیکن زیادہ تر مقامات پر بادل بن سکتے ہیں جو ہلکی سے درمیانی بارش کا سبب بھی بن سکتے ہیں بلوچستان کے بھی جو مشرقی علاقے جاتے ہیں جس میں بارخان کولوڑی ربکٹی اور آس پاس کے علاقے شامل ہیں خوددار لس بیلا بیلا تربت اسی طرح اور مارا جیونی پسنی کے علاقے شامل ہیں ان علاقوں میں بھی آنے والے ہفتے کے دوران یعنی اس ہفتے کے دوران بارش کا امکان موجود ہے اگر بات کی جائے کشمیر اور گلگت بلتستان کے تو کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی اکثر علاقوں میں آنے والے دنوں کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں ان علاقوں میں زیادہ امکانات ایک سے چار اکتوبر کے درمیان ہیں اور ان علاقوں میں جو جنوبی علاقہ جات ہیں ان میں اٹھائیس سپتمبر سے ایک اکتوبر کے دوران ہیں باقی آنے والی ویڈیوز ہمیں آپ کو وقتاً وقتاً نگاہ کرتے رہیں گے مزید اپ ڈیٹس کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر یہ اپ ڈیٹس کے لئے اجازت دیں اللہ نگے پاہ